جالساز ہو جائیں ہو شیار فوڈ آثورٹی کاروائی کے لیے تیار ہے پانٹ شاپ سوڈا وارٹر یونٹس لودھ گھی یونٹس اور دیگر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی ایک سو دو لیٹر غیر میاری سوڈا وارٹر مشتبات مزر ایکسپائیڈ کیمیکل برامت کر لیا گئے جبکہ دس فوڈ یونٹس سرب مہر کیا گئے ہیں ملتان سے شوکت سوڈا وارٹر یونٹ رفیق سوڈا وارٹر پوڈکشن یونٹ لودھ را سے زین سوڈا وارٹر سرب مہر کیا گئے جبکہ ویہاڑی میں دوگر دیسی گھی ویٹیمن اے اور ای نہ ہونے پر گھی میں غزائی کمی پائے جانے پر سیل کیا گیا پندرہ کلو ناکس دیسی گھی بھی تلف کر دیا گیا ہے بہاولپور شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کیسے ہوں گی کنٹرول کلو کارپورشن کے پاس طویل عرصے سے گیارہ بیلڈنگ انسپیکٹرز کی آسامیہ خالی ہیں اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف طیف صیف بہاولپور میں اگر ہم بات کرتے ہیں غیر قانونی تعمیرات کی تو اس کے اندر ایک مشہوم اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس میں کس بھی قسم کا کنٹرول ہے وہ سامنے نہیں آ رہا اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں کارپورشن کی تو کارپورشن نے بائیس کلونیوں کے اندر ڈیویلمنٹ کا کام نہ ہونے کے باعث ان کے پلاٹو کی جو خرید و فروخت ہے وہ تو ممنوع قرار دے دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو تین نان ریجسٹرڈ ہاؤسنگ کلونیز ہیں ان کے خلاف ایف آئی آئر بھی دل کروا دی ہے لیکن جو لوگ ٹیکنیکل لوگ ان تمام چیزوں کو پرکتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں ان کی حوالپور کارپورشن کے اندر دستیابی یقینی نہیں بنائی جاسکی اگر ہم بات کرتے ہیں بلڈنگ انسپیکٹر کی تو گیارہ بلڈنگ انسپیکٹر اپرووڈ ہیں کارپورشن کے جو کسی بھی کارپورشن کے اندر ہونے چاہیے لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے صرف اور صرف ایک یہاں پر بلڈنگ انسپیکٹر یہاں پر تائینات ہیں جبکہ باقی تمام کلرکوں کے ساتھ یہاں پر کام کیا جا رہا ہے جو کہ ٹیکنیکل بندیں نہ ہونے کی وجہ سے جو کارپورشن حکام میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا اور ساتھ ہی ساتھ جو کارپورشن کی انکم ہے وہ بھی کم پڑھ رہی اس حالے سے سیس کے کارپورشن سے ہماری بات ہوئی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے یہ پنجاب پبلک سیفرس کمیشن کے چودمی گریڈ کے اوپر یہ بلڈنگ انسپیکٹر یہاں پر بھرتی کیا جاتے ہیں یہ تمام لوگ ٹیکنیکل ہوتے ہیں گریڈنگ انسپیکٹرز کے آسامیہ خالی ہیں بیوروچیس طیب صیف آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں بہاولپور میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اعزاز کرونا دنوں میں انسانیت کی خدمت کرنے پر زلی صدر تحسین نواز گردیزی کو قائد عظم گولڈ میڈل ایوارڈ سے نواز دیا گیا تحسین نواز گردیزی کا کہنا ہے کہ یہ ایوارڈ میرے لیے نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکونوں کا ایوارڈ ہے آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اعزاز کرونا دنوں میں انسانیت کی خدمت کرنے پر زلی صدر تحسین نواز گردیزی کو قائد عظم گولڈ میڈل ایوارڈ سے نواز دیا گیا ہے تحسین نواز گردیزی کا کہنا ہے کہ یہ ایوارڈ میرے لیے نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کا ایوارڈ ہے آپ کو بتائیں حاصل پور مینسپل کارپوریشن کامپلیکس ڈانس کلپ بن گیا مینسپل کمیڈی کے ملاد پرائیویٹ لوگوں کی سرپرستی میں سرکاری دفتر میں فہش اور نازیبہ ڈانس کروانے لگے بلدیا میں نازیبہ اور فہش ڈانس کی فوٹیج روحی نے حاصل کر لی سی او بلدیا کا کہنا ہے کہ مجھے اس ویڈیو کے بارے میں علم نہیں جو لوگ بھی خود پوروار ہوں گے مینسپل کمیڈی کے ملاد پرائیویٹ لوگوں کی سرپرستی میں سرکاری دفتر میں فہش اور نازیبہ ڈانس کروانے لگے بلدیا میں نازیبہ اور فہش ڈانس کی فوٹیج روحی نے حاصل کر لی سی او بلدیا کا کہنا ہے کہ مجھے اس ویڈیو کے بارے میں علم نہیں ہے جو لوگ بھی قصوروار ہوں گے ان کے خلاف سکت کارروائی کی جائے گی آپ کو بتا رہی ہیں حاصل پور کیونس کا مینسپل کمیڈی کامپلیکس دانس کلپ بن گیا مینسپل کمیڈی کے ملاد پرائیویٹ لوگوں کی سرپرستی میں سرکاری دفتر میں فہش اور نازیبہ ڈانس کروانے لگے ہیں بلدیا میں نازیبہ اور فہش ڈانس کی فوٹیج روحی نے حاصل کر لی ہے فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سی او بلدیا کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے بہاولپور سے بڑی خبر سامنے آگئی کمیشنر بہاولپور نے سیول ہسپتال کی او پی ڈی کو عام مریضوں کے لیے آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا کمیشنر آفیس میں ہیلز اور ویکٹوریا سیول ہسپتال کے آفیشل سمیت افسران کے ساتھ اہم اجلاس کی صدارت کی فیلڈ ہسپتال کو محرم کے بعد ختم کر دیا جائے گا مزید کیا اہم فیصلہ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کرونا کے حوالے سے بہاولپور سے بڑی خبر سامنے آگئی کمیشنر بہاولپور نے سیول ہسپتال کی او پی ڈی کو عام مریضوں کے لیے آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا مزفرگر کے علاقے رنگ پور میں درائے چناب کے قریب پولیس چوکیوں کو محرم الحرام اور سلاب کے پیش نظر فال کر دیا گیا ڈی پیو مزفرگر سید ندیم عباس نے کشتی کے ذریعے سفر کرنے والے مزفرگر کے علاقے رنگ پور میں درائے چناب کے قریب پولیس چوکیوں کو محرم الحرام اور سلاب کے پیش نظر فال کر دیا گیا ڈی پیو مزفرگر سید ندیم عباس نے کشتی کے ذریعے سفر کرنے والے مزفرگر کی چیکنگ لازمی قرار دے دی ایڈیشنل ڈیپٹر کمیشنر احسان جمالی کہتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے تمام انتظامات آخری مراحل میں داخل ہیں اسی بارے میں مزید جانیں گے محمود سہیر سے محمود بتائے گیا کیا انتظامات ہیں محرم الحرام تقریباً سر پہ پہنچ گیا لیکن اس کے حوالے سے جو سب سے زیادہ فکر اور سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں متحرک ہوتے ہیں اس حوالے سے وہ ہوتے ہیں زلع انتظامیہ کے افراد تو زلع انتظامیہ میں جو معاملات محرم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں اور ان معاملات کو نمٹا رہے ہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر احسان جمالی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے سر آپ لوگ محرم سر پہ پہنچ گئی ہے کیا کیا انتظامات کر رہے ہیں مجالس کے حوالے سے اور جلوسوں کے حوالے سے جی تینکیو بری مچ ہمارے پاس جلے کے اندر ٹوٹل پانچ سو پچھتر مجالس اور دوستوں سے اوپر جلوس ہیں جس میں ساتھ ایک کٹیگری کے جلوس ہیں اور ایک مجلس جو ہے وہ ایک کٹیگری کیا محرم کے انتظامات کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے آلڑی پیس کمیٹی کی میٹنگ کی لائسنس ہولڈرز کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی تحصیل لیول پہ بھی ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں آپ کو بتا ہے سفیران اعمن کا کافلہ جو ہے اس نے پورے زلے کو وزٹ بھی کیا ہے تمام علماء کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہمہہنگی کا جو پیغام ہے اس کو پھیلایا ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلمز آتے ہیں وہ روٹس کی کلیرنس کے ہوتے ہیں پیچ ورک کے ہوتے ہیں بجلی کی تارے ہیں کیبل کی تارے ہیں ٹیلی فون گیس کے شوز ہیں تو انس کو بھی ریزولف کرنے کے لیے ہمارے جو ٹینڈر پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے نائنٹی پرسنٹ ہمارا کام بلکہ نائنٹی فائف کہہ دیجئے وہ پورا ہو چکا ہے پیچ ورک کا بجلی کی جتنی بھی تاریں تھیں وہ ہم نے ذمہ لگا دیا ہے وابڈا کے وہ بھی تقریباً کلیر ہو چکی ہیں کیبل آپریٹرز کو ہم نے سنسٹائز کر دیا انشاءاللہ وہ تاریں بھی ریموو ہو جائیں گی تو ہمارے تقریباً انتظامات مکمل ہیں سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہم نے ٹینڈر کے تھرو آرڈر کر دی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے تو تمام تقریباً انتظامات مکمل ہیں سر اس میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری روایات ہیں آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا جلوسوں کو لوگ اوپر سے خواتین اور بچے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہر سال احکامات دیے جاتے ہیں کیا اس کے لئے بھی اب آپ لوگوں نے سیکیورٹی کوئی احکامات دیئے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے ممنوع رہیں وہ باز رہیں سوال جی بالکل یہ ہر سال ایس اوپی ہوتی ہے جتنے بھی جلوس کے روٹس ہیں ان کے اوپر سنائپرز کھڑے ہو جاتے ہیں پولیس کے اور باقی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی تریٹ پرسیپشن کو جو ہے وہ روک سکیں اس سال بھی انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ جلوس جتنا بھی پرومن طریقے سے ہم اس کو وہاں سے گزارنے کی کوشش کریں اور کووڈ کے حوالے سے جتنی بھی ایس اوپیز ہیں سپیشلی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان پہ بھی ہم نے عمل کرانا ہے جتنے بھی ذاکرین ہیں جتنے بھی عزاداران ہیں سب کے لیے ماسک پہننا لازمی ہے مجالس کے اندر جلوسوں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کووڈ کی ایس اوپیز جو ہے وہ ان کے ساتھ مجالس اور جلوس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ چونکہ اب کیسز کووڈ کے کم ہونا شروع ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر ایس اوپیز بھی عمل نہ ہو تو یہ کیسز بڑھنے کا جنبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح علی پور میں بھی کپاس کی فصل پر سب ستلے اور سفید مکھی نے حملہ کر دیا ہے اسی بارے میں مسید ہمیں بتائیں گے رانا امران سعیدی تحصیل علی پور میں حالیہ ہونے والی بارشوں کے بعد کپاس کی فصل پر سفید مکھی اور سبس تلے نے حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہاں کے جو کاشکار اور کسان تھے وہ نہائی پرشان تھے انہوں نے جو یہاں مقامی محکمہ ذراعت کا عملہ تھا یہاں انہوں نے رابطہ کیا جس پر جو ہے ڈیپٹی ڈریکٹر نوید اسمت نے نوٹس لیا اور آج جو ہے انہوں نے تحصیل علی پور میں جو ہے ویزر کیا ہے اور یہاں جو فصلات ہیں کپاس کی فصل ہے اور فیلڈ میں جا کر ان کو چیک کیا ہے میرے ساتھ ڈیپٹی ڈریکٹر نوید اسمت سے موجود ہے سر بتائیے گا اس حوالے سے سفید مکھی اور جو سبس تلے نے حملہ کیا اس کے تداروں کے لیے جو ہے محکمہ ذراعت نے کیا اقدامات کی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر زراعت پنجاب اور سیکٹری زراعت پنجاب واسف خرشید صاحب نے فیلڈ فارمیشنز کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اگست کا مہینہ کاشتکاروں کے ساتھ گزاریں اور زیادہ زیادہ وقت گزاریں کاشتکاروں کے فیلڈز کا مہینہ کریں کاشتکاروں کی کپاس کا ہفتہ میں دو بار پیس سکوٹنگ کریں پیس سکوٹنگ کے نتیجہ میں جو بھی کیڑا معاشی نقصان دے حد پہ ہو اس کے خلاف جو سرگرمیاں ہیں فیلڈ میں ہماری فیلڈ فارمیشنز کی ان کا جیزہ لینے کے لیے بھی وزیرہ زراعت پنجاب اور سیکٹری زراعت پنجاب ہنگامی دورے بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے تمام مطلقہ ڈریکٹر اور ڈریکٹر جنرلز ڈریکٹر جنرلز اور ڈریکٹرز کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ سرگرمیوں کو مزید تیزی سرگرمی میں مزید تیزی لانے کے لیے جو ہے نا وہ منیٹرنگ بھی کریں اور سرگرمی میں حصہ بھی لیں تاکہ جو پیداوری حدف ہے اس کو بہ آسانی حاصل کیا جا سکے کسانوں کو چاہیے زرعی ماہرین کے مشوروں پر عمل کریں رانہ امران سعیدی آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اس بریک کے بعد آپ کو بتائیں واسا پر اجارہ داری کا معاملہ چیرمین ملتان ترقیاتی دارہ اور وائس چیرمین ملتان ترقیاتی دارہ نے ایم ڈی واسا کے لیے مختص کمروں پر اپنی نیم پلیٹس لگا دی ہیں اس بارے میں مزید ہمیں بتائیں گے رضا ملک رضا بتائے گا اداروں پر اجارہ داری کی جو داستانی ہیں وہ تو عام ہیں اور ہر جو ہے وہ اختیار رکھنے والا ادارے پر اپنی اجارہ داری چاہتا ہے اور اس وقت واسا کی جو صورتحال ہے وہ بھی بینے ہی ایسے ہو چکی ہے کہ واسا کا جو مرکزی دفتر ہے شمس آباد میں وہاں سب کے لیے تو کمرے موجود ہیں لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کے لیے کمرہ موجود نہیں ہے کیونکہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کے لیے جو پہلے آفیس موجود تھا وہ دفتر جو ہے وہ چیئر مین ملتان ترقیاتی ادارہ میاں جمیل کے حوالے کیا گیا اور ایم ڈی واسا کے لیے نئے بلوک میں جو ہے وہ کمرہ مختص کیا گیا اور مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کو وہاں ان کے لیے جگہ بنا دی گئی لیکن آپ صورتح آگیا کہ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کے دفتر کے باہر بھی ملتان ترقیاتی ادارہ کے واس چیئر مین ممتاز احمد قریشی کی طرف سے نیم پریٹ لگا دی گئی ہے اور کمرے کو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ کمرہ اب واس چیئر مین کا کمرہ ہوگا لیکن بنیادی طور پر یہ کمرہ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کے حوالے کیا گیا تھا اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ پورے دفتر میں مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں کی گئی ہے اس کمرے میں مینیجنگ ڈائریکٹر واسا جو ہے وہ بیٹھتے ہیں لیکن اب اس کمرے کے باہر بھی جو اجارہ داری ہے قائم رکھنے کے حوالے سے وہ ایک پھٹی جو ہے وہ نصب کر دی گئی ہے ممتاز احمد قریشی کی طرف سے یہ جو بورڈ ہیں جب مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کو جو ہے یہ دفتر سوپا کیا ان کے لیے جگہ بنے گئی تو جو مینیجنگ ڈائریکٹر کے لیے یہ تمام تر بورڈ جو ہیں وہ یہاں عویزہ کر دی گئے اور ان کو یہ جگہ جو ہے ان کے لیے یہ روم جو ہے ان کو مختص کیا گیا لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نسیم خالد چانڈیو جو ساب کا مینیجنگ ڈائریکٹر واسا تھے وہ ریٹائر ہونے کے بعد جو جگہ خالی ہوئی تو مشتاق خان کو آقائم مقام مینیجنگ ڈائریکٹر کی جو ذمہ داری ہیں وہ سوپی گئی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قائم مقام ہونے کی وجہ سے جو کمرہ خالی ہوئی تھا مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کا اس کے باہر ممتاز کوریشی وائس چیئرمین ملتان ترکیہ دیارہ کے طرف سے اپنی نیم پلیٹ لگا کر اس کمرے کو یہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ کمرہ اب ان کا ہے وائس چیئرمین کے کمرے کے حوالے سے بھی ملتان ترکیہ دیارہ میں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ در پیش آیا تھا اور اس وائلے سے بڑی درخواست بازی ہوئی تھی وہاں پر بھی اس قبلے پر قبضہ کیا گیا تھا سابقہ دور میں وائس چیئرمین کی طرف سے اور وہ بھی جو ہیں معاملہ تا حال حل نہیں ہو پائی اور اب واسا کی صورتحال بھی یہی ہے کہ واسا پہ جو ہے وہ امتاز کوریشی کی طرف سے نیم پلیٹ لگا کر یہاں کمرے پہ جو میلیجنگ ڈائریکٹر واسا کیلئے مختص کملہ تھا دفاتر میں نیم پلیٹس لگا دی گئی ہیں بہت شکریہ رضا ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتاتے ہیں رحیم یا خان کے انسرویس اگری کلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آئندہ تین سالوں میں ایک سو پچاس ڈویلپمنٹ ٹارگٹس مکمل کیے جائیں گے ادارے کی انتظامیہ نے تین ماہ میں ہی 38% رکیاتی ٹارگٹس مکمل کر لیے ہیں اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں آمیر بھٹری انسرویس اگری کلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ڈریکٹر آفیس میں ایک میٹنگ منقل ہوئی ہے جس کی سربراہی جو ہے امیان امتیازم جو کہ ادارے کے ڈریکٹر ہیں اس کے ساتھ سر ڈیپٹی ڈریکٹر سینئے انسٹریکٹر سمیت تمام جو معاتیت افسران تھے اور دیگر جو سٹاف تھے وہ اس میٹنگ کا حصہ بنے اسی وقت سے جانتے ہیں ان سے سر کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کی اس میٹنگ میں کون کون سے اہم فاصلے کیے گئے بسم اللہ الرحمن رہی انسرویس اگری کلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہم نے ایک تین سار ڈیویلمنٹ پروگرام جو ترتیب دیئے کہ ہمارے کالج کی ایمبرومنٹ کے لیے کون سی چیزیں ہمیں ضرورت ہے اور کون سی چیزیں ہم نے پوری کر لیے اور کون سے ہم نے کرنی ہے کچھ بجر ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کچھ ہمارے اپنے کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ہم کالج کے ایک امیج کو امپروو کریں اس کی اور لوگ کو امپروو کریں اور اس کے اندر جو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اس کی امپروومنٹ کریں تاکہ ہمارا یہ ادارہ جنوبی پنجابہ کا بہترین ادارہ بنے اور لوگوں کو صحیح تربیت میں سکتے ہیں سر جو ٹارگٹس ہیں جو آپ نے یہاں پہ کی ہیں ان کی پیش رفت کام کہہ سکتے ہیں کہ جیزہ لیا گیا تین سال ہیں ابھی تمہیں کہو کچھ مہینے ہوئے ہیں تو کتنے فیصد آپ نے ٹارگٹس نے ہم نے جو تین سال کے اندر ڈیزائن کیے ہیں کام ہم نے جو ہم نے کرنے وہ تقریب میں ایک سو پچاس کے قریب بنتے ہیں تو یہ ہمیں ابھی تین مینے ہوئے ہیں تین مینے کے پراغرہ جو ہماری ہم نے تھرٹی ایڈ پرسنٹ جو اس میں سے کمپلیٹ کر لی اور انشاءاللہ یہ سال مالی سال ہے اس کے اندر ہم ستتر اسی پرسنٹ پر پہ پہنچ جائیں گے اور امید ہے کہ تین سال کا پراغرہ ہم دو سال کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے اور نیکس یئر کے لئے نئے جو ہے ٹارگٹ فکس کریں گے انشاءاللہ بلکل ادارے میں مزید بہتری لانے کے حوال سے انتظام ہے جہاں متعلق ہے میٹنگ جاری ہے عامر بھٹی آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی نے ذکرہ یونیورسٹی میں کے پی کے اور بلوچستان کے طالب علموں کا کوٹا ختم کے جانے پر آج وائز چانسل کو بلالیا اور ان سے اس پر وضاحت مانگی ہے کہ کوٹا کیوں ختم کیا گیا ہے دوسری طرف یونیورسٹی حکام کا کہنا ہے کہ کوٹا ختم نہیں ہوا ان سے صرف تیس مانگی گئی ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیٹر روحی جمشید رزوانی نے شکریہ سر آپ کے وقت کے لئے کہیے گا معاملہ کیا ہے اور وائز چانسلر کو سائنٹ میں کیوں سا لب کیا گیا ہے دیکھیں آغازی حقوق کے بلوچستان کے حوالے سے جو فاقی حکومت نے جو سٹریٹیجیز بنائی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ بلوچستان اور فاتح کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں مین سٹیم میں لائے جائے اور اعلیٰ تعلیم اداروں میں انہیں تعلیم کے مواقع دیے جائیں اس حسلے میں دو پرسنٹ کوٹا جو ہے وہ پنجاب کی انیورسٹیز میں بھی مختص کیا گیا تھا ہر دپارٹمنٹ میں اور اس میں پچھلے پانچ سال سے جو طالب علم ہیں وہ فاتح عبرستان کے وہ یہاں پڑھ رہے تھے اور لیکن اس وقت یہ ہوا ہے کہ جو ذکرہ انیورسٹی میں پچھلے پانچ سال میں ذکرہ انیورسٹی کا جو کام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سال میں یہاں پہ پینتیس کروڑ روپے اخلاجات آئے ہیں ان کی فیس ایک بلکل انہوں نے ادا نہیں کی اور دوسرا جو ان کو ہوسٹل میں رہائیت دی گئی ہے وہ بھی فری ہے اور نہ وفاقی حکومت میں پیسے دی اور نہ سباہی حکومت میں تو جو ذکرہ انیورسٹی پہ جو مالی بوجھ پڑا ہے وہ پینتیس کروڑ روپے کا ہے تو اس حوالے سے جو دیگر انیورسٹیز ہیں جس میں یہی سوڈنٹس اسلامی انیورسٹی بہاولپور میں بھی پڑھیں لیکن وہ وہاں فیس بھی دے رہے ہیں اور ہوسٹل میں بھی جو چارجز میں وہ بھی دے رہے ہیں صرف ذکرہ انیورسٹی ایسی تھی جو نہ ان سے فیس لے دی تھی اور نہ ان سے رہائش کے اور نہ ٹویشن فیس تو اس پر انیورسٹی نے جب یہ فیس ان سے مانگی ہیں تو اس پر انسانی کمیشن جو کمیٹی ہے سینٹ کی اس میں ذکرہ انیورسٹی کے وائس سانسٹر کو طلب کیا گیا ہے اور ان سے مضاحت کی گئی ہے مانگی گئی ہے ان سے کہ بتایا جائے کہ آپ نے یہ کوٹا کیوں ختم کیا انیورسٹی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوٹا ختم نہیں ہوا کوٹا بہال ہے صرف ان سے جو فری تعلیم تھی اور ان کو جو دی گئی تھی وہ اس یونیورسٹی پر بولتا تو اس کو خراجات کو پورا کرنے کے لیے ان سے یہ فیس مانگی گئی ہے کوٹا ختم نہیں کیا صرف ان سے فیس مانگی گئی ہے جی جی بہت شکریہ جمشید رزوانی ایڈیٹر روحی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کے لیے حاصل پور میں یوم ازادی کے موقع پر بلدیا میں ملازمین کی سرپرستی میں انڈین گانوں پر ڈانس پارٹی کی ویڈیو وائرل ہونے کا معاملہ ہے سی او بلدیا نے تین ملازمین کو معشل کر دیا سات دن کے اندر انکوائری رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں حاصل پور یوم ازادی کے موقع پر بلدیا میں ملازمین سرپرستی میں انڈین گانوں پر ڈانس پارٹی کی ویڈیو وائرل ہونے کا یہ معاملہ ہے اس حوالے سے جوائن کے نمائندر روحی یوسف تھیم نے یوسف بتائیے گا اس حوالے جی بلکل میوسفل کمیٹی میں یوم ازادی کے موقع پر انڈین گانوں پر ڈانس کروانے والے سرکاری ملازمین اور پرائیوٹ اشکاس کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے ہم ارسط سی او بلدیا امتیاز جو سب موجود ہے ہم سے جاننے کوشش کرتے ہیں سر بتائے گا ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اس واقعے کے حوالے سے کیا کاروائی کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس دفعہ چودہ آگست پہ پہلے کی نسبت پبلک کے لیے شہریوں کے لیے زیادہ اچھا چراغہ کیا تاکہ لوگ کرونا سے باہر نکلے ہیں تو تھوڑا سا اس کو انجائے کریں تو اس میں رات ساڑھے بارہ بجے کے قریب میں خود آفیس سے باہر گئے ہوں تو میرے بعد یہ رات دو بجے یہ وقوع پیش آیا ہے اس میں جو ملازمین چوکیدار شامل تھا یا جو باقی دوسرے ملازمین تھے اس وقت ڈیوٹی پہ ان کو معتل کر دیا گیا ہے اور ساتھ انکوائری لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ ساتھ جو پرائیویٹ اشخاص اندر داخل ہوئے ہیں ساتھ اس کو شی میل کو لے کے تو ان کے خلاف حسب زابطہ تھانے میں کاروائی کے لیے تحریر بجوا دی گئی ہے اور ان کے خلاف فی آر ہو جائے گی میں اس واقعے کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور اس کی کاروائی ہو رہی ہے شکریہ ساتھ دن میں انکوائری ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے یوسف تھہم آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا رکھ کریں کہ بہاولپور کا جہاں چینی کی انچی اڑانے شہریوں کو چکرا کے رکھ دیا ہے چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے سے شہری پریشان ہے اسی پر مزید بات کریں گے محمد امین سے امین بتائے گا بہاولپور میں چینی کی انچی اڑان حکومت کے قابو میں نہیں آ رہی بہاولپور شہر کی مارکٹ میں چینی جو ہے وہ نوے سے ایت سو روپے فی کلو کے سابتے فروغت ہو رہی ہے اس حوالے سے مختلف مارکٹ میں مختلف ریٹ ہے ہر دکاندار نے اپنے ریٹ سٹکی ہوئے ہیں اس حوالے سے شہریوں کو چینی مشکلات کا سامنے وہی چینی جو سیسٹھ روپے ملا کرتی تھی آج شہریوں کو سو روپے جو ہے وہ خریدنے پڑ رہے ہیں کوئی شہری موجود ہے کے رہنے کے سوٹ پر چینی لینیون سے بات کرتے ہیں بتائیے گا چینی کی قیمت جو ہے وہ ایک سو روپے تک پہنچ گیا کتنی مشکلات ہیں بہت مشکلات ہیں گھیو مہنگ ہے چینی مہنگ ہے اٹا مہنگ ہے دال مہنگ ہے ہم جو رکشہ آلے ہیں جتنے پریشان ہو رہے ہیں ہمیں پتا ہے کاروبار نہیں ہے آپ رکشہ چلاتے ہیں یہ رکشہ چلاتے ہیں اس وجہ سے ہم پریشان ہیں کیا کرتے ہیں اللہ پاک کوئی رحمت ہی کرے ہم کیا کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں ہم رکشہ چلاتے ہیں بتائیں چینی ایک سو روپے مل رہی ہے مارکٹ میں گھیو بھی مہنگ ہے آٹا تمام چیزیں مہنگ ہیں کتنے مشکلات ہیں گھر میں گھر میں بڑی مشکلات ہیں رودی بڑی آوکھی پوری ہوتی ہے کیا کریں گھر چینی کی قیمتوں میں اضافت سے شہری پریشان ہیں بہت شکریہ محمد عمین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتاتے ہیں بلوں کی ادم اداعیگی پر میپکو ملتان میں واسا کے مرکزی دفتر کی بجلی منقطع کر دی واسا دفتر میں جنریٹر چلا کر کام کیا جانے لگا بجلی کے بلوں کی مد میں واسا بیس کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ نکلا ہے بجلی کے بلوں کی اداعیگی کے معاملے پر واسا اور میپکو کے مابین مساکرات جاری ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلوں کی ادم اداعیگی پر میپکو ملتان میں واسا کے مرکزی دفتر کی بجلی منقطع کر دی گئی واسا دفتر میں جنریٹر چلا کر کام کیا جانے لگا بجلی کے بلوں کی مد میں واسا بیس کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ ہے اور اس کے ساتھ میں اس ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے روحی